اگر وہ واقعاً اصلاح ہی چاہتے ہیں وَلَهُنَّ مِسْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةُ اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا ایک درجہ فضیلت کا ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے وَاللَّهُ عَزِيدٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے یہ آیت اصل میں اس زمانے میں بہت مثل انٹرپریٹ ہوئی ہے اور بعد مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا لَهُنَّ مِسْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر تو یہ تو مساوات ہو گئی اور مساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں ہے مرات کیا ہے کسی کے حق کے لیے اور عالی کسی کی ذمہ داری کے لیے لَهُنَّ ان کے لیے حقوق ہیں مِسْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ جیسے کی ان پر ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالی نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیئے ہیں جیسے ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے پروپورشنٹ جو ہے اس کو بھی حق دے دیئے ہیں اور اس بات کو کھول دیا مساوات کہاں سے آئے گی جب کہہ دیا وَلِلْ رِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے فوقیت کا درجہ حاصل ہے وَاللَّهُ عَزِيدُ الْحَكِيمُ اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور نا پسند ہو تب بھی اللہ تعالی عزیز ہے حکیم ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ زبردست ہے جو چاہے حکم دے اور حکیم ہے حکمت والا ہے اس کا حکم حکمت پر مبنی ہے اطلاق مرأتان فائمساکن بمعروفن او تصریحن بے